تو جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ شویانگ اپنی اس فلائنگ بوڈ کو لے کر بہتی دور نکل آیا تھا اور اس کے ساتھ شیاؤن لیو بھی موجود تھی اور وہ سے کہتی ہے کہ میں اپنے لوگوں کی بریت فیل کر پا رہی ہوں وہ لوگ آگے موجود ہیں مگر ان لوگوں کو آگے جا کر ایک پورٹل دکھائی دیتا ہے اور وہاں پر کچھ کلٹیویٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کا راستہ روک لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ واقعی میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے پاس صرف ایک اپشن ہے اپنے سارے ٹریجرز ہمارے حوالے کر دو ورنہ تم سب لوگ یہاں پر مارے جاؤ گے یکنکے بعد وہ لوگ ان پر جیسے ہی اٹیک کرتے ہیں تو شاو لیو ان کے اٹیک کو روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ کلٹیویٹرز کچھ زیادہ ہی طاقتور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شاو لیو انہیں نہیں روک پاتی یہ دیکھتے ہوئے پھر شویان خود سے سامنے آتا ہے اور وہ آتے ساتھی ان کی سب سے پاورفول ٹریپ فورمیشن کو تو پہلے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور پھر ان سب لوگوں کو ان کی سپیس شپس کے ساتھ ہی پوری طرح سے جلا کر راہ کر دیتا ہے جب وہ لوگ اس پورٹل کے اندر جاتے ہیں تو وہ ایک ایسے شہر میں آ پہنچتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگ کسی فلاور گوڑے سرمنے کی تیاری کر رہے تھے اور شویان کی شپ کو دیکھتے ہی وہ سب لوگ بہت ہی خوش ہوتا ہوئے کہتے ہیں کہ فائنلی ایموٹلز ہمارے پاس آ گئے ہیں اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شویان شاو لیو سے کہتا ہے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو کہ تمہارے ساتھ آئے تھے تو وہ لڑکی کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ہمارے گیانڈلانٹ سیکٹ میں تھے مگر ان لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ لوگ بلکل چینج ہو چکے ہیں ان کی بوڑی کے اندر سے مجھے کوئی بھی انرجی کی فلکشویشن محسوس نہیں ہو رہی ہماری لائن ایج وہ ایموٹل فیملی کی لائن ایج ہے تو پھر یہ سب لوگ اس طرح بدل کیسے گئے ہیں یہ سارے کے سارے موٹلز بن چکے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان لوگوں کی سپرچول روٹس کو ہی ختم کر دیا گیا ہے تو شویان کہتا ہے کہ اس پرچول روٹس کو کٹ کرنا یہ تو بہت ہی پرانا میتھڑ ہے مگر شاولیو کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں کسی نے کرس دیا ہو کیونکہ انشینٹ فوربیڈن سپل کے ذریعے بھی کسی کلٹیویشن کو کٹ آف کیا جا سکتا ہے یہ کہتے ہوئے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور اسے کچھ بھی یاد نہیں آتا جس پر وہ کہتی ہے کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے میں کچھ بھی یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے کچھ بھی یاد کیوں نہیں آتا آخر ہزاروں سال پہلے اس سکت کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے میری میمریز ایریز ہو چکی ہیں اور پھر شویان کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ انشینٹ فوربیڈن ٹیکنک کیا ہے جو ان بیچاروں پر یوز کی گئی ہے سننے میں تو یہ کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے یہ کہنے کے بعد وہ لوگ فوراں سے شب سے اتر کر نیچے ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں ان لوگوں کے نیچے آتے ہی وہ لڑکی شاو لیو سے کہتی ہے کہ فیری تم تو ہمیشہ یہاں پہ اکیلی آیا کرتی تھی اس مرتبہ تم سینئر کو کیوں لے کر آئی ہو یہ سن کر وہ لڑکی حیران ہو جاتی ہے کہ تم لوگ انسسٹر کو جانتے ہو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ جانتے ہیں انسسٹر کی تھوڑی سی اپیرنس چینج ہو گئی ہے مگر یہ ابھی بھی بلکل ویسے ہی ہیں اور یہ ہمارا ویلیج بہتی زیادہ دور ہے یہاں پہ آنا کسی کے لیے impossible جیسی بات ہے یہاں پر صرف اور صرف انسسٹر جیسے ہی ایموٹلز آ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے علاوہ بھی یہاں پہ کوئی اور آنے والا ہے مگر وہاں پہ کھڑا ہوا وہ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ ایموٹلز تم لوگ تو سچ میں دن با دن خوبصورت ہوتے جا رہے ہو اور وہ شویانگ سے کہتا ہے کہ سچ میں آپ پہلے کے مقابلے میں زیادہ جوان اور زیادہ ہینسوم لگ رہے ہیں اور پھر وہ لڑی شویانگ سے کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پر ہلاور گوڑیس فسٹیول کی پوری تیاری کر لی ہے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں ہم لوگ یہ فسٹیول جلدی شروع کرتے ہیں یہ سننے کے بعد پھر شویانگ وہاں پر ایک اونچی جگہ پر اپنی کرسی لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور شاولیو اس کے برابر میں کھڑی رہتی ہے اور شویانگ چائے کا ایک کپ پینے کے بعد ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر شروع کرو یہ کہنے کے ہی دیر تھی کہ وہاں پہ کھڑی لڑکی پھر سب لوگوں سے کہتی ہے کہ چلو تو پھر فسٹیول شروع ہیا جائے تاکہ ہم لوگ یہاں پر اپنے گوڑس کو ویلکم کر سکیں یہ کہنے کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے وہاں پر کچھ لوگ کھانے کے چیزیں لگ لے کر آتے ہیں اور ایک جگہ رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف شاولیو وہ کافی جزاں گھبرائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے مگر اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہمیں بالکل بھی نہیں بھولایا اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فلاور گوڈیس سرمنی شروع ہوتی ہے تو وہ بلو ڈریس والی لڑکی پھر سب لوگوں کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ فلاور گوڈیس کی ہم پر بلیسنگز ہوں اور ہم لوگ اپنی سپریچول روڈز کو دوبارہ سے ری بیلڈ کر سکیں تاکہ ہم بھی کلٹیویشن کر کے دوبارہ سے اپنی ایموڈل لائف کو جی سکیں یہ کہنے کے بعد وہ سارے کے سارے سیم وحی باتیں دھورانا شروع کرتے ہیں کہ گوڈ ہمیں اپنی بلیسنگ دے کر ہماری سپریچول روڈز کو ٹھیک کر دو اور گوڈ کو خوش کرنے کے لیے اور وہاں پہ بلانے کے لیے وہ لوگ ایک لڑکی کی قربانی دینے والے تھے اور اس کے لیے وہ لوگ فوراں سے وہاں پر ایک چھوٹی سی لڑکی کو بلاتے ہیں جو کہ تقریباً کوئی دس سے بارہ سال کی ہی لڑکی ہوتی ہے اسے یہ معلوم تھا کہ یہاں پر اسے گوڈ کو بلانے کے لیے قربان کیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈریوی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی جانتی ہے کہ آج اس کا آخری دن ہے اور سامنے کڑیوی لیڈی اس سے کہتی ہے کہ ڈرو مت آ جاؤ صرف ایک ہی بچے کی بات ہے صرف ایک بچے کی قربانی سے ہم لوگوں کو ہماری ساری سپریچول پاورس واپس مل جائیں گی ہم لوگ دوبارہ سے کلٹیویشن کر پائیں گے اور پھر سے ایموٹلز بن پائیں گے اس لیے چلو آ جاؤ تمہیں اس میں ہچ کچانا نہیں چاہیے کیونکہ تم تو جیسے ہی اس کوئے میں چھلانگ لگاؤگی تم ڈائریکٹلی پیرڈائیس میں چلی جاؤگی اور وہاں پر فلاور گوڈیس وہ تمہارے ساتھ ہوگی ہمیں دکھا جاتا ہے اس لڑکی کا فادر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم آبی بھی وہی پہ کڑی ہو میں نے تمہیں گھر میں ساری سمجھائی بھی تھی پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا یہ سن کر وہ لڑکی بلکل اداس ہو جاتی ہے اس کے پاس کوئی بھی اپشن نہیں رہتا اور وہ بلکل بے بس ہو کر آگے کی طرف جاتی ہے اور سیدھا اس کوئے کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور سب لوگ اسے کہتے ہیں کہ کود جاؤ ان سب لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے وہ لڑکی اس کوئے میں کود جاتی ہے اور سارے کے سارے ویلیج کے لوگ پھر سے پریگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پلیز گوڈ ہماری اس پریچول روٹس کو پھر سے ٹھیک کر کے ہمیں بلیسنگز دو تاکہ ہم لوگ پھر سے پریکٹس کر سکیں یہ کہنے کے بعد آچاناک اس کوئے سے ایک انرجی نکل کر سیدھا اوپر کی طرف چلے جاتی ہے اور وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس سے ہر جگہ ریڈ فیوم پھیل جاتا ہے اس ریڈ فیوم کو دیکھتے ہی وہ سب لوگ بہتی جدہ خوش ہوتے ہیں یہاں تک کہ شویانگ نوٹ کرتا ہے کہ شاولیو وہ بھی کافی خوش ہے اور اس گاؤ کے لوگ کہتے ہیں کہ فائنلی گوڈ اپیئر ہونے والا ہے یہ کہتے ہی وہ بلو ڈریس والی لیڈی پھر اپنا ہاتھ کٹ کر اپنا بلڈ ایک فلاور کے اوپر ڈالتی ہے تو اس فلاور سے نکلنے والا ایسنگز ہر جگہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ لوگ ایک ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ڈیزائر نہیں نہ ہی ہم ایویلس ہیں نہ ہی ہم گوڈس ہیں وہ لوگ یہی بات بار بار دوہ راتے رہتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں دکھا جاتا ہے اوپر آسمان میں ایک اور زوردار بلاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہی ریڈ فیوم اب پورے کے پورے ویلیج میں پھیل جاتا ہے اور وہ سب لوگ اپنی بوڈی کے اندر ایک عجیب سرا کی انرجی فیل کرنے لگتے ہیں انہیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ان کی اسپریچول روٹس وہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہیں اور وہ لوگ دوبارہ سے کلٹیویٹ کر کے ایموٹرز بن سکتے ہیں ان لوگوں کی آئیس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہوتا ہے یہاں تک کہ شاولیو وہ بھی اسپریچول انرجی کو فیل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ گوٹس کی طرف سے کوئی گفٹ ہو مگر شویانگ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بہت ہوا یہ کہتے ہی وہ اپنی بوڈی سے ایک پاورفل انرجی ریلیز کرتا ہے اور بلکل ٹائمز فریز کر دیتا ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگ جہاں کھڑے تھے بلکل وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں اور شویانگ اپنی بوڈی سے ایک بہت ہی پاورفل اور انرجی ریلیز کرتا ہے جو کہ اس ریڈ فیوم کو پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے جس سے وہاں کا ماحول بلکل کلیر ہو جاتا ہے اور ہمیں وہاں پر ایک اور کلٹیویٹر کو دکھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ گوٹ فورمیشن آچانک سے غائب کیسے ہو رہی ہے شاید لگتا ہے یہاں پر کوئی ایویل کلٹیویٹر آ گیا ہے میں نے اتنی زیادہ محنت کر کے ان لوگوں کی سپرچول پاور کو ایبزورپ کرنے کی کوشش کی ہے میں کسی کو بھی اپنا پلین قراب کرنے نہیں دوں گا جو بھی میرے راستے میں آئے گا میں اسے مٹ ٹیم میں ملا دوں گا یہ کہتا ہے وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھتا ہے اور اس طرف ہمیں دکھا جاتا ہے گاؤں کے لوگ اچانک سے اس ریڈ فیوم کے اثر سے باہر آتے ہیں تو وہ لوگ وہیں پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں کیونکہ ان کے جتنی بھی انرجی تھی وہ سارے کی ساری اس فیوم نے ایبزورپ کر لی تھی اور اب وہ بلکل بے حال ہو کر نیچے پڑے ہوئے تھے شاولیو جب ہوش میں آتی ہے تو اس کے بھی سر میں درد ہونے لگتا ہے اور وہ انسسٹر سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تو ماسٹر بتاتا ہے کہ یہ لوہن کلنگ سپیرٹ فورمیشن تھی یہ سن کر ہی شاولیو بلکل ہیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ تو اب معمولی سے موٹرز بن چکے ہیں بھلا اب کون ہے جو کہ ان تھوڑی سی پاورز کو بھی ایبزورپ کرنا چاہتا ہے یہ بیچارے تو اتنے زیادہ ویک ہو چکے ہیں کہ تھوڑی سی ہی انرجی ایبزورپ ہونے کے بعد یہ پوری طرح سے بے ہوش ہو گئے ہیں اس طرح ٹریٹمیٹ کر رہا ہے وہ شخص جانتا ہوگا کہ یہ سب لوگ معمولی سے موٹرز ہیں اس کے باوجود بھی وہ ان لوگوں سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو شویان کہتا ہے کہ میرے ٹیان لان سیٹ کے لوگوں کا کسی نے بلڈ یوز کیا ہے کوئی ان لوگوں کو بے وکو بنا کر انہیں فلاور گوڑ کا جھانسہ دے کر ان کا بلڈ ایبزورپ کرتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بری طرح سے انجرڈ ہو گئے ہیں اور ان کی روٹس بھی ختم ہو گئی ہیں جس کے بعد یہ لوگ اپنے بچوں کی بلی چڑھا کر اس گوڑ کو یہاں پہ سمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاولیو کہتی ہے کہ پتہ نہیں اس سب کے پیچھے جو بھی شخص ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ کہنے کے بعد شویان اپنی فنگر کے ذریعے کرتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کے اندر تو ایک گفہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر شاولیو بھی ہران رہی جاتی ہے اور کہتی ہے یہاں پر تو ایک بہت بڑا ہول ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ یہاں پر کس نے بنایا ہوگا اور اسے چھپایا کیوں گیا ہے یہ کہنے کے بعد شویان شاولیو کو لے کر فورن سے اس گفہ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ انہیں دکھائی دیتا ہے کہ ان کے سامنے ایک اور بیریر بنا ہوا ہے جس پر شاولیو کہتی ہے کہ یہاں پر ایک اور فورمیشن بیریر بنا ہوا ہے مگر یہ کیوں بنایا گیا ہے آخر اس گفہ کے اندر کیا چیز چھپائی گئی ہے ضرور یہاں پر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جسے چھپانے کے لیے دو دو فورمیشن کا استعمال کیا گیا ہے تو پھر ماسٹر اس سے کہتا ہے کہ یہ فورمیشن آج سے لاکھوں سال پہلے کی بنائی ہوئی ہے یہ سن کر شاولیو ہیران ہو جاتی ہے کہ ماسٹر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی اتنی پرانی فورمیشن یہاں پر کیسے ہو سکتی ہے تو ماسٹر اسے بتاتا ہے کہ یہ دونوں کی دونوں ایریز یہاں پر کسی بھی سیم پرسن نے نہیں بنائے شاید کوئی ایسا بندہ ہے جسے اس گفہ کے بارے میں معلوم تھا اور اس نے اس گفہ کو پوری طرح سے سیل کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک ایریے بنا دیا ہے یہ اندر والا ایریے کسی الگ شخص نے بنایا ہے جو کہ جانتا ہے کہ اس گفہ کے اندر کیا ہے اور باہر والی فورمیشن کسی ایسے بندے نے بنائی ہے جو اس اندر والی فورمیشن کو نہیں توڑ پایا ہوگا اس لیے اس نے اس اندر والی فورمیشن کو چھپانے کے لیے اس کے باہر ایک اور فورمیشن بنا دیتا کہ اگر وہ اس کے اندر نہیں جا پایا تو کوئی اور بھی نہ جا پائے اور پھر شویانگ اپنی آئیس پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس بیریئر کے اندر چھپیوی فورمیشن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جسے دیکھ کر شاولیو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں فیل ہو رہا ہے کہ جیسے یہ فورمیشن میں نے پہلے کبھی دیکھی ہے تو شویانگ کے تاہے یہ ہمارے ٹھیان نام کے جن کیو ایرے فورمیشن ہے اسے بنانے کے لیے اور اسے کھوڑنے کے لیے سیم لائن ایج کے کلٹیویٹر کا ہونا ضروری ہے یوں سمجھ لو کہ اس کے اندر موجود جو بھی شخص ہے وہ اسے خود کھول سکتا ہے یا پھر اس کی ہی لائن ایج کا کوئی بندہ باہر سے آ کر اسے کھولنا چاہے تو کھول سکتا ہے تم جاؤ جا کر اسے کھول دو یہ سننے کے بعد شاولیو فورن سے آگے بڑھتی ہے اور جیسے ہی اپنا ہاتھ اس فورمیشن کے اندر ڈالتی ہے تو اچانک سے اسے کچھ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں اور اس کی بوڑی کے اندر کچھ اس کی میموریز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ اس کے مائنٹ سے غائب ہو چکی تھی وہ ان آوازوں کو سنتی ہے اور اپنی میموریز کے اندر ان سارے کے سارے ویشیولز کو دیکھتی بھی ہے جو کہ اس نے اپنے پاسٹ لائف میں گزارے تھے وہ کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے اس کی سسٹر اس سے کہتی ہے کہ تم ہمیشہ مجھے غصہ دلا دیتی ہو کیونکہ ہم لوگوں نے اسپرچول گراس کو اتنی مشکل سے اگایا ہے اور تم بار بار اسپرچول گراس کو ایبزورب کر لیتی ہو اور وہ شاولیو سے کہتی ہے کہ میں تمہاری دیوئی سپرچول گراس کو ایبزورب کروں گی اور تمہارے دیوئے جی ڈسپائک کو اپنی سوٹ کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی سچ میں ہم لوگ بہت زیادہ لکی ہیں کیونکہ ہم لوگ ٹھیان لانسٹ کے ڈسائپلز ہیں مگر اس کی سسٹر کے ساتھ کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھ جاراتے ہیں اور وہ بھارتے ہیں کہ اسے دیتے ہی پیچان جاتے ہیں وہ بھارتے ہیں کہ اس کے وحی سے مجھے یاد آ گیا میری میمریز وہ مجھے واپس مل گئی مگر جب وہ اپنے سامنے دیکھتی ہے تو اسے وہاں پر ایک لڑکی کی ڈیٹ بوڈی نظر آتی ہے اس کے بوڈی کے اندر اس کی ہی اپنی سوٹ گھوسی ہوئی ہوتی ہے یہ دیکھ کر شاولیو بہت ہی زیادہ ہیٹر ہے اسے جیسے ہی چھوتی ہے تو اس کی بوڈی پوری طرح سے ریز ہو جاتی ہے مگر اس کی سوٹ وہ وہی پہ ہی گر جاتی ہے اور شاولیو کو نظر آتا ہے کہ اس سوٹ کے ساتھ تو اس کا دیا ہوا جیٹ پینڈنٹ بھی موجود ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ آخر یہ کیسے ہوا میری سسٹر کو کس نے مارا یہ سنتے ہی شویانگ پھر سے اپنے ہاتھوں سے انرجی کریٹ کرتے ہوئے اس لڑکی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوٹ یہی پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے